السلام علیکم یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے خدا کرے کہ آپ سب کی صبح بہت خوشکوار ہو ہر خوشکوار صبح کا انجام بقیر ہو اور صبح ہو گئی ہے مگر مجتبہ کی طبیت نہیں تھا صحیح اور صبح جب بہت تنگ کیا بہت روح رہا تھا بہت ایریٹیٹ تھا کچھ نے سمجھ میں آرہا تھا کیا کروں اس کو کوئی چینج کیے سوکن کی کی اس کو زکان بہت شردیت تھا اور نزلہ بھی تھا زکان اور خانسی اور بخار اس کو تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو ریلیکس ہو تو اس کو میں نے نیبولائز کر دیا کپڑے وغیرہ چینج کی نیبولائز کر دیا تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو گئے سکون میں آ گیا تھا تھوڑا سا نیبولائز کرنے سے تھوڑا سا سانس چلی ناکھ خوری تو سکون میں آ گیا تھا اتھی زیادہ ایریٹیٹ تھا تو اس کو نیبولائز کی تو ساتھ ساتھ ماہ صاحب نے بھی حصہ ڈال لیا کہ میں بھی تھوڑا سا فیومز لوں گا بہرحال شکر ہے کہ اس نے سکون سے جو ہے نیبولائز کروا لیا خود کو اور تھوڑی در بعد یہ بہت ریلیکس ہو گیا تھا الحمدللہ لیکن طبیعت اس کی دو تین دن لے گئی تھی اور بالکل بھی یہ فٹ نہیں ہوا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو شفاعت دے تندرستی دے تندرستی ہزار نعمت ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں اور ہم سب کو شفاعت دے بچے بیمار ہوں تو لگتا ہے ماہیں بھی بیمار ہیں اور ماہوں کی بھی کوئی چھٹی نہیں ہوتی اور اسی طرح بچوں کے ساتھ لگ کر رہنے پڑتا ہے چوبیس گھنٹے اور یہاں پر ماس صاحب کو بڑے شوق پیدا ہو رہے تھے کہ میں بھی نیبولائز کروں حالانکہ ماس کو سب سے زیادہ نزلہ کھانسی ہوتا ہے سب سے زیادہ زرہ سی ہوا چلے زرہ سا تھنڈا پانی پی لئے تو اس کو فوراں سے نزلہ کھانسی ہو جاتا ہے جبکہ فیزر ٹانسلائٹسٹ ہے اس کو ٹانسلز ہیں مگر اللہ کا شکر ہے اتنی زندی نہیں بیمار ہوتی ہے اب یہاں ماہ سے یہاں پہ کمبل گر گیا تھا ماہ صاحب کمبل کو چھوڑ رہا تھا کمبل ان کو نہیں چھوڑا تھا اور ہمو سلسل میں نے بھی کہا چلو لگا رہے پرابلم سالونگ سکل ہی ڈیویلپ ہوں گی دیکھتیوں کیسے رکھتا ہے بہرحال وہ کمبل کو واپس رکھنے میں سکسیسفل ہو گیا تھا اور کافی محنت کے بعد بچارہ سکسیسفل گیا تھا فائنلی الحمدللہ رکھ دیا فائنلی سکسیسفل رہا میں آگئی تھی کچن میں اور کچن میں مجھ سے پبلک ڈیمانڈ تھی پاسٹا کی میکرونی کی اور میں بنانے کی تیاری کر رہی تھی میکرونی جو میں لے کر آئی تھی سارا سامان روزے کے لیے رمضان کے لیے چکن پاورڈر گارلک پاورڈر اور جنجر پاورڈر وہ سارا میں نے یوز کیا اور میری اچھی سی میکرونی بن گئی ہلکی ہلکی بھوک میں ہلکا پھلکا ڈیش تو ان لوگوں کو بھوک لگی تھی ہلکی ہلکی تو ان لوگوں نے مجھ سے پاسٹا بنوا دیا مجھے البو میکرونی پسند ہے یہ دوسری میکرونی لے کر آیا گئے تھے مجھے یہ والی نہیں پسند کیونکہ یہ سینٹر سے تھوڑی سی نا وہ رہ جاتی ہے کچھی سی رہ جاتی ہے خیر میں نے سبزیاں وغیرہ کارٹلین تھی سمپلی چکن بوائل کر لیا تھا اور اس کو ایڈ کر دیا تھا اس کے اندر اور پھر جو سپائسز جو مسالے میں لے کر آئی بھی تھی کچھ ٹیسٹ میکر لے کر آئی تھی وہیں ڈالے تھے آئیل ختم ہو گیا تھا آئیل کا پکٹ نیا کھولا تو یہ ایک الگ انرجی ہوتی ہے اور اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے کہ ایک ایک ڈروپ بھی بندہ کہتا ہے یار یہ کیوں پھیکا ہے تو آج کی مزے کی بات کیا ہے آج کی مزے کی دعا کیا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ذہنی مریض ہو کسی کی بھی ذہنی حالہ ٹھیک نہ ہو چاہے وہ خودکشی ہی کیوں نہ کرنا چاہ رہا ہو تو ذہنی مریض اکثر یہ اسی اینڈ پر پہنچتے ہیں تو ان کے لیے ہے آج کا وظیفہ سورہ طلاق کی آیت نمبر دو پارہ تیس میں سورہ طلاق آیت نمبر دو اس کو روزانہ مغرب کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ دوبارہ بتاتی ہوں سورہ طلاق آیت نمبر دو روزانہ آفٹر مغرب اکیس دن تک اکیس بار پڑھنا ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ اور اس پہ پانی پہ دم کر کے آپ ذہنی مریض کو پلائیں وہ شفایاب ہوگا اور یہ میرا اپنا آزمایا ہوا ہے اور بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ ہے بہت اچھا نصہ علاج ہے یہ میڈیسنز تو ظاہر سے چلتی چلتی ہیں ساتھ میں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنے چاہیے اور دعاوں کے ہمیشہ طریقے ہوتے ہیں ان طریقوں سے دعا میں مانگا کریں اللہ تعالیٰ دعاوں کو سنتا ہے قبول فرماتا ہے ہماری ہر دعا قبول فرماتا ہے تو اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا ہو آپ کے ایریا میں آپ کے قرب جوار میں کوئی ہو تو آپ اس کو یہ بتائیں میری طرف سے صدقہ جاریہ ہے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر ہٹ کر لیجئے تاکہ میری ہرانے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور میں یوں ہی آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتی رہوں ویل دے ٹائم تھا آج میں نے کہا آج سبزی ڈے ہی بناتے ہیں جو میں نے سبزیاں اس میں ڈالی تھی پاستا میں وہی سبزیاں میں نے پھر رائس میں ڈال دی تھی اور کیونکہ رمضان آرہے ہیں اسپیشلی رمضان کا ہی ویٹ ہو رہا ہے اور اب دو دن رہ گئے نمضان میں تو دل چاہ رہا ہے کچھ ہلکا ہلکا کھائیں روزے کے لیے ریڈی ہو جائیں ویسے تو کچھ لوگ ماشاءاللہ پورا شابان بھی روزہ رکھتے ہیں تو میں بھی پہلے رکھتی تھی لیکن اب نہیں رکھتی بچوں کے ساتھ سارا دن گزارنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہیکٹک ہو جاتا ہے چھوٹے والے کے ساتھ نہ نیند کا پتہ ہوتا ہے نہ نیند پوری ہوتی ہے نہ صحیح سے بندہ کھا سکتا ہے تو اس وجہ سے اب رمضان کے ہی رکھ لیتی ہوں جب سے ماما بن گئی ہوں تو یہ دیکھیں میں نے پاستہ وغیرہ بوائل کر لیا تھا اب اس کو میں سمپلیس میں نکال دوں گی ویجیٹیبلز وغیرہ بھی بوائل کر لیا تھا مطر میں نے چکن کے ساتھ ڈال دیا تھا تاکہ آرام سے بوائل ہو جائے ہر گھر کے اپنے پکانے کا سٹائل ہوتا ہے ہر گھر کا اپنا منفرد طریقہ ہوتا ہے میں ریسپی نہیں شیئر کری میں آپ سے باتیں کر لیتی ہوں سارا دن اور یوں ہی میرا دن گزر جاتا ہے بچے چھوٹے ابھی ان کے اپنے مسئلے مسائل سارا دن رہتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے پھر بندہ اپنے ایج گروپ کے ساتھ کیسے بات کرے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے انٹریکٹ کرنے کا سوشل رہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے بہرحال جو دعا بد میں نے آپ کو بتائی ہو بہت ہی آزمودہ اور بہت ہی مجرب ہے اور اب میں پاسٹا ریڈی کروں گی ریڈی کرنے کے بعد میں سب کو دوں گی ایوریون اس ہیپی بچے میرے بہت دیوانیں اس کے بہت زیادہ ان کو پسند ہے اور میں بس ٹائم پاس کے لیے کھاتی ہوں مجھے اتنا خاص پسند نہیں ہے بچے بہت زیادہ شوکین اس چیز کے میرے میری ایک بہت اچھی سے سبسکرائبر مجھے گئے نہیں تھی کہ واقعی جوس بنانے میں بڑی محنت ہوتی ہے بڑی انرجی لگ جاتی ہے انسان کیا خودی جوس نکل جاتا ہے جیسے میں نے ان کو کہا میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تو گیندھی میں اپنے لیے محنت نہیں کرتی واقعی ہم لوگ واقعی ہم اپنی ہیلس پہ بالکل کام نہیں کرتے پاکستان میں پتہ نہیں ہمارا یہ کیا ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ ہیلسی بھی نہیں ہیں ہم لوگ اپنی ہیلس پہ کام نہیں کرتے ایون میرے اپنے سارے بال جو ہیں وہ جھڑ ہیں آفٹر مجھتبہ پہلے ماس کی برث کے بعد جب ماس سوڑا بڑا ہوا تو میرے سارے بال جھڑ گئے میں نے ٹریٹمنٹ لیا اس کا اور پھر اس کے بعد جو ہے اب مجھتبہ پیدا ہوا اور مجھتبہ کے بعد بھی اب میرے بال دوبارہ جھڑنے لگ چکے ہیں اور شدید جھڑنے تو پھر میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھائرائیڈ کے ٹیسٹ وغیرہ کیلئے سب کے لیے تو اتنی انرجی لوز کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سب علاج کے چکروں میں پڑھیں تو ہمیں اپنی صحت کا خیال لکھ لینا چاہیے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے یہی ساری باتیں ہوتی ہیں اینیویز میں آپ کو نسخے بھی شیئر کروں گی ڈاکٹر مجھے کیا کیا ملٹی وائٹمنز دیئے بالوں کے لیے میں گائنی ہی کے پاس گئی تھی میں کسی سکن سپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتی کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ آفٹر گیونگ برٹ بچوں کے بعد ہی پہلا بیٹا ہوا اس کے بعد بال جھڑے پھر دوبارہ دوسرا بیٹا ہوا ماشاءاللہ تو پھر اس کے بعد بھی بال جھڑنا شروع ہوگا تو میں گائنی کے پاس جاتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ہرمونل ایمبیلنس ہے سکن کا یا بالوں کا جو مسئلہ ہے بال جھڑنے کا وہ سارا کا سارا گائنی کا اشیو ہے میں ڈاکٹر کے پاس بھی گئی تھی کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی انہوں نے مجھے دیئے تھے وہ سب بھی کروائے ہیں اس کا بھی ویلاغ میں آپ کو شیئر کروں گی اور ملٹی وائٹیمنز میں نے پہلے ہی سٹارٹ کر لی جیسے ہی میرے بال جھڑنا شروع ہو گئے تھے اور یہی ملٹی وائٹیمنز اگر ہم نیچرل لے لیں نیچرل ویسے لے لیں تو آئی تنک سو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو کہ ہم جو ہے علاج کی طرف جائیں اور وہ وہ پین لیں پھر ہم پھر میڈیسنز جاہر ہے وہ آرٹیفیشل سورس ہے وائٹیمنز کا جتنا نیچرل لیں جتنا اللہ تعالیٰ قدرت سے لیں ہم آرگینک لیں وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو کہ ہم میڈیسنز پر جائیں لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں ہم اپنی صحتوں پر توجہ نہیں دیتے خواتین کہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت پر توجہ نہیں دیتے ہیں اپنی نہیں کرتے ہیں اگر جنٹس کو دیکھا جائے تو وہ بیچارے بھی سارا دن کمانے کرنے میں لگے رہتے ہیں وہ بھی اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں نہیں رکھتے تو اگر ہم غور کریں تو پوری پاکستانی عوام اس وقت صحت کے معاملے میں بلکل زیرو ہے بورڈر لائن پر ہے ریسٹ کینسر میں ہم دنیا کے نمبر ون پر ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی غزاؤں کو بہتر کریں اور جو ہے ملٹی وارٹیمنز وغیرہ خواتین کے تو بہت زیادہ ضروری ہیں وہ بھی ایڈ کیا کر ہم روز مارا زندگی میں تاکہ خودانا خاصتہ کسی بڑی پیچیدگی سے کسی بڑے مسئلے سے بچا جا سکے اینیویز میرا پاستہ ہو گیا تھا ریڈی ام جسٹ ڈشنگ اٹ آؤٹ اپنے بچوں کے لئے اس کے لئے انجائے کریں گے اور چھوٹے والا وہ بھی بہتر دیوان ہے بس ایسا ہی تھا آج کا دن اور میں نے آج آپ کو اس سے پہلی بار ڈیٹ ٹائم کی ککنگ جو ہے وہ شیئر کیے یوزیلی یوزیلی میں آپ سے نائٹ ٹائم کی جو ہے روٹین وہ شیئر کرتی ہوں تو آج میں نے نائٹ میں بھی یہی والے جو ویجیٹیبلز تھے نا یہ میں نے چاول میں ڈال لیا تھا سمپل اور ٹائم پاس کر لیا تھا بس کیونکہ مجھے پتا تھا اب اس وقت تین چار بجے جس نے کھانا کھالی ہے نا وہ پھر مغرب کے وقت کھانا وہیں بس ٹائم پاس ہی کھائے گا تو ہز بٹنا آفس پہ جانا تھا اور وہ روٹین نہیں لکھ جاتے آفس تھا کیونکہ نائٹ انہوں نے گزارنی ہوتی بیٹھنا ہوتا ہے سارا دن سسٹم کے آگے ساری رات تو پھر وہ روٹین نہیں لکھ جاتے کہتا ہے مجھے حضم نہیں ہوتی تو میرا پاس تھا ریڈی میں جارے کرنے جارے تھے ڈش آؤٹ اور یہ تھوڑی سی یخنی سی تھی سٹاک سا تھا چکن کا یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر لیا تھا تھوڑا سا جس فور میکنگ ٹیسٹ اس کو تھوڑا سا جوسی بنانے کے لیے تھوڑا سا ڈرائی ڈرائی سا ہوتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں تو تھوڑا سا جوسی ہو جائے اس لیے میں نے ایڈ کر لیا تھا اس کے اندر اور یہ مائنیز مل رہا ہے مائنیز آج کل رمضان پیکج کے ساتھ چھوٹا والا جو پیکٹ ہے وہ ایک کلو ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ چھوٹا والا پیک مل رہا ہے اچھی آفر ہے اچھی آفرز ہونی چاہیے باہر کے ملکوں میں تو بہت آفورز ہوتی ہیں ہمارے ملک میں جو ہے کچھ نہیں دیتے نمزان میں الٹی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور چیزیں جو ہے ناپید ہو جاتی ہیں ملنا بند ہو جاتی ہیں جبکہ اگر ہم باہر کے ملکوں کی بات کریں دوسر فورن گنٹریز کی تو وہاں پیکجز بقاعدہ دیے جاتے ہیں نمزان پیکجز اور اچھا خاصا اس میں ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دیکھنے والا تو جو مرضی جس کی لاتھی اس کی بہنس چل رہا ہے بہرحال اللہ رحم کرے ہم پر ہمارے ملک پر اور ہم سب پر ایک اور رمضان ہماری زندگی میں آگیا الحمدللہ الحمدللہ کہیں برکتوں رحمتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت رحمتوں اور برکتوں والا ہمارے لئے کرتے یہ دعا کرتے رہا کریں اور بس یہی تھا آج کا بلوگ تھوڑا سا بزی تھا یا تھوڑا ہیکٹک کہہ لیں کیونکہ آج ڈبل کچن روٹین چل گئی تھی اور ساتھ میں بچے مجھتوا کی بھی طبیعت صحیح نہیں تھی تو تھوڑا سا ہیکٹک تھا دن لیکن بہرحال جو دن گزر جا اس پر اور آنے والے دن کے لئے اچھی امید نیک تمنائیں ہوتی ہیں نمک تھوڑا سا کم لگ رہا تھا میں نے اس میں تھوڑا نمک ایٹ کیا یا شاید میں نمک ڈالنہ ہی پھول گئی تھی کیونکہ میں نے دوسرے چکن پاورڈر وغیرہ وہ خود بھی تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے تو اس کی طرح سے شاید میں نے بعد میں ڈالا تھا خیر کافی اچھا بن گیا تھا میں آپ کو فائنل لوک پیس کا دکھاؤں گی خواتین کو اکثر کیچن میں کام کرنا بہت ٹف لگتا ہے بہت مسئیبت لگتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ثواب رکھا ہے ظاہر ہے ہم دوسروں کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں ریڈی کرتے ہیں پھر یہ ثواب رمضان مبارک میں ڈبل ہو جاتا ہے سہری افتاری روزہ کروارے ہوتے ہیں ہم تو دعائیں دیا کریں بہت ساری خواتین کو اپنے گھروں میں جو ہمیں سہری افتاریاں کروائیں گی اس رمضان خود بھی روزے سوتی ہیں اور کوئی اونچ نیچ ہو جائے کوئی بھول چک ہو جائے تو معاف کر دیا کریں کیونکہ وہ بھی بیچاری تھکی بھی ہوتی ہیں اور پھر جب وہ روزہ کھولتی ہیں تو یہ کوئی کہہ دے کہ نمک کم ہے تو مرچ کم ہے یہ کیا ہوئے تو کافی بندہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے اور اسلام میں تو اتنی تک اجازت ہے اگر شوہر بہت زیادہ ظالم ہے تو نمک تک ٹیسٹ کر سکتے لیکن وہ ہلک میں نہ جائے اتنی تک اجازت ہے لیکن میرے خیال سے آج کل اللہ کا شکر ہے جتنی اویرنیس آگئی اتنا ظالم کھوئی نہیں ہوگا کہ نمک تک ٹیسٹ کرنا پڑ جائے الحمدللہ ماشاء اللہ ایڈوکیشن آگئی ہے لوگوں میں کافی اویرنیس آگئی ہے تو اپنے گھروں میں سلامتی رکھیں خوش رکھیں اپنے گھر والوں کو مزاج تھنڈا رکھیں ہلکا ہلکا مسکرائیں مائی پاسٹا اس ریڈی ریڈی فور گیونگ سرونگ اور یہ پہلی پلیٹ ہے اور ہمیشہ ہزبن کو دیتی ہوں پہلی پلیٹ ماشاء اللہ دھمادار ہے یہ اور پھر جو ہے یہ بچے میرے ساتھ انجوئے کر رہے تھے ہم سب نے پاسٹا انجوئے کیا چھٹکا جو ہے وہ ہمیشہ میرے ساتھ انجوئے کرتا ہے اس کو کوئی نہیں بابا کے ساتھ بابا بھی نہیں اس کو چڑھتے ہیں پھر یہ تنگ کرے اور فضہ اور آماز بھی چڑھتے ہیں تو میں اس کو پھر اپنے پاس رکھتی ہوں کہ تم میری پلیٹ میں جو مرضی کرو تمہاری مرضی بلوگ پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پر ہٹ کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے یہ فائنلی میرا رات کا کھانا ہے اور رات کے کھانے میں وہی مکس ویڈیٹیبل رائز تھے میری آخری چائے اور پھر میں پڑھوں گی نماز اللہ کو بہت یاد کریں تاکہ اللہ بھی آپ کو یاد کرے اللہ حافظ